بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے شیخ الاسلام امام عاظم ثانی قطب البری والبہر یعنی حضرت علم بابا دعوتِ خاقی قدس اللہ السر رہو کی زندگی کے بارے میں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو مصبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے دوست دوش حضرت شیخ الاسلام بابا دعوتِ خاقی اور عمد اللہ علیہ کا اسم مبارک دولت تھا لیکن آپ میاندتی بابا کے نام سے پشور و معروف تھے دعوت آپ کا لقب ہے اور خاقی تخلص ہے آپ کے والدِ بزرگوار کا اسم گرامی حضرت فوجہ حسن گنائی ہے آپ سلطان زیند العابدین بڑھ شاہ کے مساحب خاص جناب بابا نہ تو گنائی کی پوتوں میں سے ہیں اس زمانے میں گنائی میر منشی اور انشا پرداز کو کہتے تھے چونکہ بابا دعوت دکھاکی کے آبا و اجداد انشا پردازی اور کشنویسی میں یکتائے روزگار تھے اس لئے گنائی نام سے پکارے جاتے تھے یہاں تک کہ اس باوکار خاندان کی ذات ہی رہے اس خاندان کے افراد یہاں کے مفتیانی کرام میں تھے حضرت بابا دعوتی خاکی رحمت اللہ علیہ کی ولادت عباس و عادت سن نو سو اٹھائیس ہجری میں ہوئی ہے خاکی محلہ نو پورا جو کہ آپ کے مقدس نام سے موزوم ہیں آپ کی جائی پیدائش ہے چھوٹی عمر میں ہی ماں باب کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا تذکرت العارفین میں لکھا ہے کہ نو سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور تراوی میں ختم قرآن فرماتے تھے سترہ سال کی عمر تک علوم نقلیہ و عقلیہ میں پوری دستگاہ حاصل کی علم دین میں مہارت تامہ کا اقتصاب کیا نظم و نصر اور عبارات نویسی اور کشنویسی میں صاحب کمال بن کر رہے آپ نے ملہ بصیر الدین رحمت اللہ علیہ مولانا رضی الدین رحمت اللہ علیہ اور ملہ شمس الدین پال رحمت اللہ علیہ جیسے مشہور زمانہ اسات جزا سے اقتصاب علم کیا ہے میر افضل کے مدرسے میں بھی زیر تعلیم رہے ہوں کہتے ہیں کہ ملہ فیروز گناہی رحمت اللہ علیہ سے بھی آپ نے علمی استفادہ کیا تھا کمال علم و فن سے آپ کی رسائی شاہی دربار تک ہوئی حکمران وقت نے آپ کی قابلیت و صلاحیت دیکھ کر آپ کو اپنے بیٹوں کا استاد مقرر کیا ایک وقت شاہی دربار نے آپ کو نازم تعلیمات بنا کر ساتھ ہی قاضی القضاء کا جریل القدر اہدہ سوپ دیا یعنی آپ اس زمانے کے چیف جسٹس تھے اور اس سلسلے میں آپ کو سالانہ ایک سو کھروار شالی کے علاوہ ایک سو روپیہ ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کیا گیا تھا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت باب دعوتی خاکی رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحیثیت قاضی القضاء سرنگر کے نالے مار سے گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ ہی بہت ہی زور و شور سے آپ کے نام کی ڈھنکے بجا رہے تھے پاس ہی ایک مسجد میں سلطان العارفین محبوب العالم شیخ حمز المقدومی کشمیر و رحمت اللہ علیہ مراقبے میں مشہور تھے تو باب دعوت دکھا کی کہ اس کافلے کے شور سے محبوب العالم کے مراقبے میں خلل پیدا ہوا محبوب العالم رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے اس شور کے بارے میں پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ وقت کا قاضی القضاء اپنے دربار میں جا رہا ہے اور آپ کے ساتھی آپ کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں پھر حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید مولانا اللہ دعوت رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ مجھے اس قاضی القضاء سے ملاقات کرنی ہے جب بابا دعوت دکھا کی رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے بابا دعوت دکھا کی سے پوچھا کہ ایک انسان چوبیس گھنٹوں میں کتنی بار سانس لیتا ہے بابا دعوت دکھا کی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جتنے کی پیغمبر ہے یعنی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے پھر سے آپ سے سوال پوچھا کہ اگر ایک سانس کو اللہ کی ذکر کے بغیر گزار لیا تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے تو بابا دعوت دکھا کی رحمت اللہ علیہ نے واپس جاؤ میں فرمایا کہ شریعت کے مطابق اگر اللہ کی ذکر کے بغیر ایک سانس گزر گئی تو ایک پیغمبر شہید کیا سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے پھر واپس بابا دعوت دکھا کی سے بولا تو آپ کا کیا کہ آپ ہمیشہ ایسی شان و شوقت اور احش و عشرت میں جی ہوگے بابا دعوت دکھا کے رحمت اللہ علیہ یہ سب سن کر جب رہ گئے پھر حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کی عرفان سے بری ہوئی باتوں سے حضرت خاکی رحمت اللہ علیہ اتنے متاثر ہو گئے کہ علم و عدب اور فضل و دبدبہ کا خیال ہی ان کے دل سے نکل گیا اور وہ دنیا و مافیا سے متنفر ہو گئے شان و شوقت ننگ و ناموس اور عزت و عابر و غیرہ سب کو گھر بات کہا دنیا بھی جہ و حشم مال و مقام اور اسباب عیش و عشرت سب کو یک سر چھوڑ دیا اور سلطان العارفین مقدوم اور عفا رحمت اللہ علیہ کی قدمت کرنے کیلئے کمر کسلی تھی اب ان کو ہر چیز میں وہی پیر کامل نظر آتے تھے سبحان اللہ بابا داود عالم و فاضل شائر کامل رئیس عظم قاضی القضاء شاہی دربار میں بیٹنے والا سلطان کا مشیر علی شہزادوں کا استاد اور ہر طرف سے سلام سننے والا زی عزت اور پروقار اب ایک خادم کمر باندھ کر دامن ورعک اوپر چڑھا کر اور گاس کے بنی ہوئی جوتی پاؤں میں لگا کر اپنے مرشد پاک حبوب العالم رحمت اللہ علیہ کے گوڑے کی رکاب پکڑ کر یا لگام تھام کر ساتھ ساتھ یا آگے آگے چلتے تھے اور پھر اس قدمتگاری اور تعویہ داری کو اپنے لئے ہزار بادشاہی اور ریاست سے افضل جانتے تھے واہ کیا قسمتی خوبی بابا داود عقا کی رحمت اللہ علیہ کچھ مدد کے لئے تبیلے میں گوڑوں کی قدمت پر معمول ہوئے اور کچھ مدد کے لئے مدبخ کے لئے پانی بھی لاتے رہے ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مقدومی اور رحمت اللہ علیہ نے ظہر کی نماز کے وقت عیش مقام جانے کا ارادہ فرمایا تھا دوستوں نے کہا کہ ظہر ہو رہا ہے لہٰذا نماز پڑھ کر روانہ ہوں گے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں آگے جا کر ادا کریں گے مگر شہر سے روانہ ہونے کے ساتھ ہی عیش مقام پہنچ گئے اور ظہر کی نماز وقت پر ادا کی حالانکہ مسافت دو پڑھاو سے زیادہ تھی واپس آنے کے دن جب شہر پہنچے تو بابا داؤ دکھا کی رحمت اللہ علیہ نے ذرا شرم محسوس کی اور دامن کو کمر سے نیچے کر دیا تھا اس بات کو پیر روشن ضمیر حضرت محبوب العالم رحمت اللہ علیہ نے وکور عرفان سے تار لیا تھا کہ یہ حرکت انہوں نے لوگوں کی وجہ سے شرما کر کی تھی دوسرے دن حضرت مرشد محبوب العالم شیخ حمد المقدومی رحمت اللہ علیہ نے سوار ہو کر شہر میں سیاحت کا ارادہ فرمایا اور حضرت خاکی رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ گائے کا چمڈہ اوڑ کر چمڈے کی ٹوپی سر پر رکھ کر اور گاس کی جوتی پاؤں میں لگا کر ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے انہوں نے ایسا ہی کیا جناب محبوب العالم رحمت اللہ علیہ سوار ہو گئے اور حضرت خاکی رحمت اللہ علیہ آگے آگے دوڑتے جاتے تھے چونکہ شہر کے لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ کون تھے اس لیے یہی اندازہ لگایا کہ وہ دیوانہ ہو گئے ہیں باودہ خاکی کی حالت دیکھ کر سب افسوس کرتے اور پچھتاتے تھے جب واپس گھر پہنچے تو حضرت شیخ حمد المقدمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے خاکی یہ محنت تجھے کل کی حرکت کی سزا ہے یہ سن کر حضرت خاکی رحمت اللہ علیہ تائب ہو گئے اسی طرح دو برس گزر گئے یہاں تک کی ننگ و ناموس اور گرور خاک میں مل گیا تھا پھر آجناب عالم اور رئیس سے خاکی بن گئے تھے آجناب رحمت اللہ علیہ نے ہر طرح سے نفس کی خواہشوں کو پامال کیا تھا اپنی ہستی کو مٹا ڈالا اور بلند مقام پا لیا ایک روز حضرت خاکی رحمت اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ وہ علاقہ خویامہ کے ایک مقام شنگ پال میں جا کر چالیس چلے کٹے اور اس عرصہ میں کسی سے بات نہ کرے مگر جنگلی ساگ کے ساتھ کبھی کبھی جوکی روٹی کھانے کی بھی اجازت تھی جب حکم کے مطابق حضرت بابا دعوت رحمت اللہ علیہ شنگ پال کی مسجد میں داکل ہوئے اور کام میں لگ گئے تھے تو ان کو رات میں بود پرید جن اور پریان ستانے لگے انہوں نے حضرت خاکی رحمت اللہ علیہ کو مسجد سے نکال دیا تھا دوسرے دن خود حضرت محبوب العالم رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے اور ایک دن ایک رات میں ان تمام موزی مخلوق کو وہاں سے بگا دیا تھا پھر جن اور پرید مڑ کر نہ دیکھ سکے آن جناب رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا خواہ کی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ اب آپ کو کسی وسوسے کے بغیر بیٹے رہنے کی اجازت ہے اور کوئی اندیشہ نہ کریں صرف اپنے کام میں مشغول رہی ہے اس کے بعد حضرت پیر کام المحبوب العالم شیخ حمز مقدوم رحمت اللہ علیہ واپس شہر آئے اور حضرت خاکی رحمت اللہ علیہ برابر چالیس چلے ختم ہونے تک وہیں بیٹے رہے اس مدت کے دوران بابا دعود رحمت اللہ علیہ واپلہاک اور جنگلی کاسنی کھا کر افتیار کرتے تھے اور کبھی کبھی جوکی روٹی بھی کھاتے تھے کہتے ہیں کہ اس عرصہ میں ایک شیر سلطان العارفین محبوب العالم رحمت اللہ علیہ کے حکم سے پہرہ پر متعین تھا وہ رات بر مسجد کے گرد پہرہ دیتا تھا اور صبح کو گائب ہو جاتا تھا کیونکہ ان ایام میں یہاں پہ ایک بہت بڑے فتنے نے جنم لیا تھا اور فتنہ پرور لوگ ان بزرگانی دین کو ہر طرح کی عذیت دیتے تھے وہ حضرت بابا دعود رحمت اللہ علیہ کے پیچھے لگ گئے تھے مگر دن دارے میں کچھ نہ کر سکتے تھے آخر ڈاکوں کی ایک جماعت کو ان لوگوں نے اجزت دیکھ کر بابا دعود اکھاکی کے مارنے پر تیار کیا تھا ایک رات وہ ڈاکوں حضرت بابا دعود رحمت اللہ علیہ کے جائے مقام تک آگئے اور دور دور چکر کارتے رہے مگر شیر کی ڈر سے نزدیک آنے کی جرت نہ کی جب صبح ہوئی تو وہ باغ رہے تھے کہ نمبردار کے ہاتھ گرفتار ہو گئے جب ان کی زبردست صدقوب کی گئی تو انہوں نے اصل بات بتا دی وہ میر عدل یا چیف جسٹس کے روبرو پیش کیے گئے جس نے ان کو سزا سنائی تھی ان میں صرف ایک بچ گیا حضرت بابا دعود رحمت اللہ علیہ کا مریر بن گیا تھا پھر وہ شب و روز قدمت سے لمحہ بردور نہیں رہتا تھا کہتے ہیں کہ حضرت بابا دعود دکھا کی رحمت اللہ علیہ کی کھلوت نشینی کے دنوں میں یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جس کی تحقیق کے لئے تفسیر مدارک کی ضرورت پڑی اور وہ حضرت بابا دعود رحمت اللہ علیہ سے ان مسئلہ دریافت کرنا چاہتے تھے مگر ان کو بات کرنے کی ممانعت تھی اور وہ کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے تھے حضرت بابا دعود دکھا کی رحمت اللہ علیہ نے چند الفاظ لکھ کر کھٹکی پر رکھے تھے اور قادم وہ پرچہ لے کر شہر واپس آیا حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ باطنی عرفان سے حضرت بابا دعود رحمت اللہ علیہ کی اس حرکت سے بدلہ ہو گئے تھے انہوں نے حضرت بابا دعود کو اطاب کیا اور فرمایا کہ تم ملا ہو لہذا تم سے درویشی نہیں آئے گی اب آو اور علاؤ الدین پورا کے مدرسے میں بچوں کو سبق پڑا حضرت خاکی رحمت اللہ علیہ نے پھر توبہ کی تھی اور بہت نادم ہو گئے تھے شنگ پال میں یادے خدا کرتے کرتے چالیس چلے گزار دئیے یہاں تک کی خاتمیت کے بعد مقدومیت کا مرتبہ حاصل کیا سکت محنت و مشرقت کے بعد حضرت پیر کامل سلطان عارفین رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اپنے پاس خاص درجہ دے کر نیابت بھی عطا کر دی لیکن ابھی بھی علوم ظاہری کا گرور آپ کے دل مبارک سے دور نہیں ہوا تھا اس پر حضرت پیر کامل سلطان عارفین رحمت اللہ علیہ نے آپ کے سینے مبارک پر اپنا دست مبارک رکھ کر ایک کتاب میں سے آپ کو چند سترے پڑھنے کی فرمائش کی تامل اور تائمک سے کتاب پر جتنی بھی نظر کی لیکن آپ کچھ بھی پڑھ نہ سکے اس کے بعد سلطان عارفین رحمت اللہ علیہ نے پھر آپ کے سینے مبارک پر اپنا دست مبارک فیر دیا یہاں تک کی آپ کا سینے مبارک تمام علوم ندنی اور علوم حق سے معمور ہوا اس کے بعد سلطان عارفین محبوب اللہ علیہ نے باوتاو دکا کی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ حضرت مقدم جانیہ جہانگشت و رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے ان کے آستانہ پر ملتان چلے جائیے اور اچھ میں اس زیارت پر کچھ دن ٹھہرے وہاں کے صاحب دلوں اور بزرگوں سے ملاقات کر کے بیرہ اندوز ہو جائیے اس ملک کے متبرک مقامات دیکھنے کے بعد واپس لاہور آئیے اور وہاں جناب حاجی احمد قادری رحمت اللہ علیہ کو اپنے ساتھ کشمیر لے آئیے حکم کے مطابق حضرت بابا داود رحمت اللہ علیہ نے وہ سفر تمام نوازمت کے ساتھ انجام دیا تھا اور غفے زیاب ہو گئے تھے جب حضرت بابا داود اکھا کی رحمت اللہ علیہ سفر سے واپس آئے تو سیدہ حضرت مقدوم رحمت اللہ علیہ کی قدمت میں پہنچے یہاں شیخ حمزل مقدومی رحمت اللہ علیہ نے ان کو ارشاد کا کھلت پہنا دیا اور بابا داود خاکی رحمت اللہ علیہ شیخیت کی سجادہ پر بیٹھ گئے بابا علی رنہ رحمت اللہ علیہ تذکرات العارفین میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ خاکی رحمت اللہ علیہ کو کمالات علوم کی وجہ سے حضرت امام عاظم ثانی کے نام مبارک سے بکار دے تھے تذکرات العارفین میں اب لکھتے ہیں کہ جب بھی بابا داود خاکی رحمت اللہ علیہ کو کوئی علمی مشکل پیش آتی تھی تو وہ الہامی طور آپ کو حل ہو جاتی تھی یا خود حضرت امام عاظم رحمت اللہ علیہ کی روح مقدس حاضر ہو کر رفع اشکال فرماتی تھی بابا علی رہنہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چنانچ میں آپ سے تفسیر قرآن پڑھ رہا تھا ایک روز میرے دل میں ایک بحث تلبات پیدا ہوئی جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا آپ نے کشبِ بادنی سے فرمایا کہ ایک مقدم علی جو بحث تلبات تمہارے دلِ مبارک میں پیدا ہوئی ہے اس کا جواب دینا ہمارے لئے لازم ہے لیکن ایک ساعت کے لئے سبر کریں کچھ وقفہ گزر کر ہی ایک عزیز پیدا ہوئے جنہوں نے ایک چٹھی آپ کے دست مبارک میں ڈال دی بابا دعو دکھا کہ رحمت اللہ علی نے اس کو پڑھا اور مجھے جوابِ حق سے باکھبر کیا یہاں تک کی اس جواب سے میری مشکل حل ہو گئی دوسرے دن خواجہ اسحاق کاری رحمت اللہ علی جو کی آپ سے علمِ تصوف میں عوارف المعارک پڑھ رہے تھے ان کے دل میں بھی سوال پیدا ہوا تھا حضرت بابا دعو دکھا کہ رحمت اللہ علی اسے آپ نے اظہار کیا حضرت بابا دعو دکھا کہ رحمت اللہ علی نے تعمل فرمایا اچانک آواز آئی اسی آواز میں حضرت موصوب رحمت اللہ علی کو بحث کی بات کا جواب دیا گیا یہ جواب آپ نے موصوب حضرت خواجہ اسحاقاری رحمت اللہ علی کو سمجھایا جس سے ان کو مکمل طور پر اتمنان ہوا خواجہ اسحاقاری رحمت اللہ علی نے میرے سامنے یہ واقعہ بیان کیا میں نے بہت دفعہ حضرت موصوب بابا دعو دکھا کہ رحمت اللہ علی کے ایسے واقعات و کیفیات ارادات اور کمالات دیکھ لئے تھے میں ان سے سکت متاثر تھا بابا علی رہنہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ مرشد کامل حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علی سے عرض کیا حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علی نے اس سے متعلق فرمایا کہ حضرت بابا دعو در رحمت اللہ علی کو گہب سے امام آزم ثانی کہا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ اکثر ان کے سوال و جواب کی اشکال دور کرنے کے لئے حضرت امام المسلمین امام آزم ابو حنیف اور رحمت اللہ علی کو فی حاضر ہو کر جواب فرماتے ہیں چنانچہ جس دن تم تفسیر قرآن مجید سے متعلق بابا دعو دکھا کی رحمت اللہ علی کے ساتھ مذاکرہ کر رہے تھے اور وہ بحث طلبات جو آپ کے ذہن میں تھی اس سے ان کا ذہن بالکل کھالی تھا اس کی اطلاع پا کر وہ عزیز جنہوں نے ان کے دست مبارک میں چٹی پہنچا دی وہ خود حضرت امام آزم ابو حنیف اور رحمت اللہ علی تھے حضرت بابا دعو دکھا کی رحمت اللہ علی ایک دن نماز تحجد کے گسل کیلئے ایک چشمے پھر نکلے تھے وہاں چشمے کے درمیان ایک آدمی کو کبڑے پہنے ہوئے کھڑا دیکھا اسے دیکھ کر ڈر گئے آپ رحمت اللہ علی نے اسے بوت سمجھا درم رکھنے کے باوجود آپ رحمت اللہ علی نے خدا پر بھروسہ کیا اور چشمے پر گئے وہاں جو دیکھا تو وہ حضرت خضر علی السلام تھے علی کے سلی کے بعد ان میں باتے ہوئی حضرت بابا دعو رحمت اللہ علی نے حضرت خضر علی سلام سے سوال پوچھے اور تسلی پکش جواب پائے چشموں کی کیفیت دریافت کی اور حضرت خضر علی سلام نے ان کی حقیقت بیان فرمائی پھر حضرت خضر علی سلام نے حضرت بابا دعو دکھا کی رحمت اللہ علی سے فرمایا کہ آج سے آپ جہاں بھی جاؤگے چشموں کے معاقل تمہارا استقبال کریں گے اور وہ تمہارے مرید بن جائیں گے ہاں جہاں کہیں خطرناک چشمہ ہوگا وہاں تم مدد کیلئے مجھے پاؤگے یہ کہہ کر خواجہ خضر گائب ہو گئے دوستو ایک دن حضرت سلطان عارف محبوب العالم رحمت اللہ علی اپنے حجرے میں اکیلے بیٹھے تھے اور حضرت خاکی رحمت اللہ علی نے باہر باتیں سنی وہ آوازیں مختلف قسم کی تھی انہوں نے دروازے سے کسی کو اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا لہٰذا حیران تھے کہ یہ باتیں کیسی ہے حضرت مقدوم رحمت اللہ علی سے اجازت بابا دعوت رحمت اللہ علی کو دیکھ کر حضرت محبوب العالم رحمت اللہ علی نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ایسی حالت میں بلا اجازت اندر آنا خلاف عدب ہے یہ لوگ جو تم دیکھتے ہو چشموں کی روحیں ہیں جو فیض حاصل کرنے کیلئے آئے ہیں خدا نے چاہا تو تمہیں بھی بہت جلد ایسی ہی قوت حاصل ہوگی کہ تم ان کے مکانوں میں جا کر ان کی گہبی حقیقتوں سے واقف ہو جاؤ گے گہبی لوگوں کا یہ توائفہ فرشتوں اور جنوں سے الگ قسم کے مقلوق ہیں ان کی مثال آگ کیسی ہے اور پانی جو ان سے ابلتا دعا جیسا ہے اس طرح حضرت محبوب العالم رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت خاک رحمت اللہ علیہ کو چشموں کی حقیقتوں سے آگاہ کیا تھا اور وہ مطمئن ہو گئے تھے کچھ مدد گزرنے کے بعد حضرت بابا دعوت خاک رحمت اللہ علیہ ایک دن علاقہ کام راج کے گاؤں اندر حامہ میں ایک چشمے پر کچھ مدد کے لئے کھلوت نشین ہو گئے تھے جس میں ورد عظم حرز یمانی حضب البحر اسمائے عظام اور سور یاسین پڑھتے تھے اسی میں ان کو گیبی کائنات کا کشف حاصل ہوا تھا پھر جہاں بھی جاتے وہ چشموں کی روحوں کا معاینہ کرتے تھے ان کے ساتھ باتیں کرتے اور ان کو تربیت فرماتے تھے اس معاملے میں ان کو حضرت خضر علیہ السلام سے بھی مدد ملتی تھی بلکہ حضرت بابا حردی ریشی رحمت اللہ بھی اس میں ان کی معاملت کرتے تھے اس طرح حضرت خاکی رحمت اللہ نے ان گیبی روحوں کی تربیت شروع کی تھی تاریخ حسن میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے دو سو افراد کو ساتھ لے کر حضرت بابا داؤ دکھا کہ کون سر ناغ پر گئے وہ چشمہ دیو سر کے پہاڑ پر ہیں جب وہ وہاں پہنچے تو سکت آندھی چلی کالے بادل چھا گئے بجلیاں چمکنے لگی گرج کے ساتھ اولے اور بارش برسنے لگی لیکن آج جناب بابا داؤ رحمت اللہ توجہ سے نہ ہٹے لہٰذا وہ باد و بارہ کچھ نقصان نہ کر سکا اور سورج نمودار ہوا وہ چشمہ کی کنارے بیٹھے تھے کہ پانی سے ایک سیب پر آیا جو کنارے سے لگا بابا داؤ خاکی رحمت اللہ نے اٹھا کر تو برے میں بر دیا تھا پھر چادر پہن کر چشمے میں اترے چشمے کے موقعوں میں سے ایک جماعت اکھٹی ہو گئی جو مسلمان بن گئی تھی پھر انہوں نے بیعت کا نوشتہ مانگا حضرت بابا خاکی رحمت اللہ اللہ چشمے سے نکل آئے اور کچھ لفظ لکھ پانی کی سطح پر ڈال دی ایک بڑے سامپ نے پانی سے سر نکالا تین دفعہ آن جناب دعاو دکھا کی رحمت اللہ اللہ کی طرف سر جھکایا اور خطے بھئی عطلے کر گیا وہاں سے واپس آ کر حضرت بابا حردی رحمت اللہ اللہ کے ارشاد سے دو سو آدمی لے کر واسک ناغ چشمے پر گئے تھے وہاں اس چشمے سے واپس آئے آپ نے پھر ایک بڑی جماعت کو ساتھ لیا اور کاجی ناغ چشمے پر گئے اس چشمے میں اترے اور اس کے معاقلوں کو بھی نے ایک چھوٹا سا پیالا اور مٹی کی سربستہ ہڈیا بطوری نظر پیش کی تھی جب بابا داو دکھا کہ رحمت اللہ نے دونوں چیزیں اوپر لائی اور کھول کر دیکھا تو دونوں میں پیسے تھے ان کے ایک طرف عورت کی تصویر تھی اور دوسری طرف راجہ حرش دیو لکھا تھا ماں جناب رحمت اللہ کا خلیفہ حسین علی رحمت اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ پیسے ایک مدد تک میرے پاس موجود تھے وہاں سے نکل کر ڈیڑھ سو آدمیوں کی جماعت کے ساتھ کوہی شاردہ پر گئے تھے جو دارہ میں واقعہ ہیں یہاں سے شالپود ناگ کے جشمی پر جا پہنچے تھے جو ایک مشہور جشمہ ناگوں کا مسکن تھا شالپود ناگ کے جشمے سے ایک شہزادہ نمودار ہوا تھا جس نے عرض کیا کہ میں ہی شالپود ناگ ہوں اور یہ میرا وزیر نل ناگ ہے ہم جناب بابا دعوت اس شہزادہ سے پوچھا کہ شالپود کا معنی کیا ہے اس نے جواب دیا کہ دعوت زبان میں شالپود اس کو کہتے جو ایک لاکھ بیٹو کا باب ہو اس کو ہستان دعوت کے ایک لاکھ چشمے میرے بیٹے ہیں پھر دونوں نے بھئی عدلی اور گائب ہو گئے تھے اس طرح مریدی کے دائرے میں آگئے تھے اس واقعہ کی کیفیت ان کے خلیفہ حسین علی رحمت علی جو ہر جگہ ان کے ساتھ تھے نے اپنی کتاب تذکرت الابرار میں تفصیل سے لکھی ہے صاحب دل ہی ان باتوں کو جانتے ہیں شیخ الاسلام حضرت بابا دعوت دکھا کی رحمت علی حضرت سید میر اندرابی رحمت علی علی کی دختر نیک سبیہ حفیفہ رحمت علی علی کے ساتھ نکاح کیا تھا جن سے ان کو اولاد بھی ہوئی تھے آپ کی اولاد وں میں سے بڑے بڑے اولیاء اور علماء پیدا ہوئے خصوصا سید رسول شاہ خواہ کی رحمت دکھا کی رحمت اللہ علی نحایت عالی مرتبہ خدا دوستوں کے ساتھ اکلاس اور دوستی رکھتے تھے جن میں حضرت میر سید احمد کرمانی رحمت علی حاجی احمد قادری رحمت علی بابا حردی ریشی رحمت علی وغیرہ قابل ذکر حضرت میر سید اسمائل شامی رحمت علی ان کے ساتھ کافی محبت تھی الگرز حضرت باب داو دکھا کہ رحمت علی اپنے وقت میں علم وعمل دونوں اعتبار سے لاسانی اور بے نظیر تھے آنج رحمت علی سوری اور مینوی فیض رسانی کے لئے ہمیشہ حرکت میں رہتے تھے بلکہ وہ اس گرز سے متواتر ملتان بھی جاتے رہتے تھے جہاں وہ اپنے پیرانی طریقت کی زیارات سے پھے زیاب بھی ہو جاتے تھے اور اس طرف کے بزرگوں سے مزید برکات کا اقتصاب بھی کراتے تھے علم وعمل عباد وریاضت ان کا متواتر مشغلہ تھا وہ بھی جامعہ انکمالات تھے بابا علی رہنا رحمت اللہ علی تذکرت العارفی میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ علی اسلام بابا دہو دی خاکی رحمت اللہ علی کی ایک ہزار مردان آبی مرید تھے اسی طرح مردان خاکی کی ایک بڑی جماعت اور مردان ہوا کی ایک بڑی جماعت آپ کی ارادت من تھی آپ نے اور میں حضرت شیخ رحمت اللہ علی کے ساتھ کوئی شمپال کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑا شیر ہمارے سامنے کھڑا ہوا اور حضرت شیخ خاکی رحمت اللہ علی کے مبارک قدموں کی زمین کو عدب کے ساتھ اپنے ہونٹوں سے بوسا دیا اور چلا گیا میں نے آپ رحمت اللہ سے پوچھا کہ درندے آپ کی خدمت میں کس وجہ سے انسان کی طرح پیش آتے ہیں آپ رحمت اللہ علی نے جواب میں فرمایا کہ درندے اور پرندے جو ہیں ان کو ہمارے مرشد کام حضرت سلطان آرخ شیخ خمس رحمت اللہ کی بہت بہت محبت ہے ہمیں آجناب رحمت اللہ کے خلیقہ مانتے ہیں اس وجہ سے ہمارا احترام کرتے ہیں حضرت شیخ نوری رحمت اللہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ کن کی ریشی رحمت اللہ اللہ نے طریقہ ویسی کے بعد آخر حضرت شیخ اسلام بابا دعو دکھا کی رحمت اللہ کی ارادت قبول کی اور اظہار کرتے ہیں کہ حضرت بابا نصیب رحمت اللہ اللہ اور شیخ حاج دعو د بلکی رحمت اللہ اللہ بھی آپ کے خلفہ میں سے تھے شیخ اسلام حضرت بابا دعو دکھا کے رحمت اللہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مصنبی ہیں آپ کی تسانی میں ورد المرید دستور سالکی قشید جلالیہ قصید نامیہ قصید گسلیہ اس کے ضروریہ اور کمان نام اکھوان وغیرہ ہیں ورد المرید آپ نے اپنے مرشد کامل حضرت شیخ حمز المقدومی رحمت اللہ اللہ کی شان میں لکھی اور پھر اس کی شرح دستور سالکی میں لکھ ڈالی اور اور قصید جلالیہ آپ نے مقدوم جہانیہ جہانگشت رحمت اللہ کی شان میں لکھی اور قصید نامیہ آپ نے حضرت بابا حردی رحمت اللہ کی شان میں لکھی صاحب بے تحفہ محبوبی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت شیخ خاک رحمت اللہ اللہ نے سن نو سو ارسٹھ ہجری میں حضرت اللہ 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 نے سن نو سو ستر ہجری میں بازابطہ خلط ارشاد و خلاف اتنا محاصل کر کے مسند ہدایت پر بیٹھے آپ رحمت اللہ اللہ نے چوبیس برس تک خلافت کا فریضہ ادا کیا یہاں تک سن نو سو چران نو ہجری میں جب کی آپ حضرت بابا حردی رحمت اللہ اللہ کی ملاقات کے لئے اسلام آبا تشریف لے گئے تو وہاں ہی رحلت فرمائی پہلے آپ حضرت بابا حردی رحمت اللہ اللہ کی زیارت گہ میں دفن کیے گئے لیکن بعد میں زین الدین رینہ داری وغیرہ جو آپ کے خاص خادم تھے کی کوشش سے وہاں سے نکال کر حضرت سلطان العارفین شیخ عمز المقتومی رحمت اللہ اللہ کے روز پاک میں دفن کیے گئے ہر سال ماہ سفر کے تین تاریخ کو آپ کا عرص مبارک منائی جاتا ہے خاقیت آمد لکب از اتباع ابو تراب وز کمال علم امام اعظم سانی کتاب یعنی ابو تراب حضرت علی المرطدہ کرم اللہ تعالی وز کریم کی اتباع کرنے کی وجہ سے آپ کو کھا کے لکب ملا اور علم میں کمال حاصل کر کے آپ امام اعظم سانی کی کتاب سے نوازے گئے دوستو اگر آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کچھ پیدا ہوا ہے موسیقی موسیقی